اب بات کرتے ہیں جلشکتی محکمے میں بھرتیوں کو لے کر تو لگ بگ پانچ ہزار پدوں پر بھرتیاں یہاں پر کرنے کی تیاری کی جاری ہے تو جلشکتی ویباغ میں ان پدوں کو بھرنے کی تیاری ہے سرکار نے پہلے ہی اس کا اعلان جو ہے وہ کر رکھا ہے لیکن اب ویباغ نے پیرا پالسی تیار کر لی ہے اسی پالسی کے تحت یہاں پر پدوں کو بھرا جائے گا امید کی جاری ہے کہ اگلی کیبنٹ کی بیٹھک میں جلشکتی محکمے کی بھرتیوں کا معاملہ یہاں پر لائے جائے گا آپ کو بتا دے پیرا فیٹر رکھے جائیں گے پیرا ورکر رکھے جائیں گے پیرا سہائک ہوں گے اور پیرا پمپ اور ٹینڈنٹ کے پدوں کو بھی یہاں پر بھرا جائے گا ان کے علاوہ کک کے پدوں کو بھرتی کیا جائے گا پیرا کک یہاں پر رکھے جائیں گے اس طرح کی تمام ساری لگ بگ پانچ ہزار کے قریب پدوں کو ہیمارچل پردیش کے جلشکتی محکمے میں بھرنے کا وچار یہاں پر ہے تو وید محکمے کو اس سبب میں معاملہ گیا ہوا ہے آپ دیکھنا ہے کہ اس پر سرکار کب تک فیصلہ لیتی ہے اگلی کیبنٹ کی بیٹھک میں اسے لے کر وہ نیرنے لیا جائے گا سواج کلیان ویبھاگ جو ساماجک نے آئے وہاں وہاں دیکاریتہ ویبھاگ ہے وہاں پر بھی اس ویبھاگ کے طے جو ہے وہ کچھ پدوں کی پرموشنز کا معاملہ یہاں پر طول پکڑ گیا ہے آپ کو بتا دیں تحصیل کلیان کاریالیوں میں پرموشنوں کا دور اب چلنے والا ہے یہاں پر شکشہ ویبھاگ کے اسمسی تیچروں کی بات کریں تو ان شکشکوں کی اب ٹرانسفر بھی ہو پائے گی سرکار اسمسی کو پالیسی یہاں پر لانے کی تیاری کر رہی ہے ون ٹائم ٹرانسفر کی چھوٹ ان کرمچاریوں کو ان شکشکوں کو یہاں پر دی جائے گی میڈیکل لیو اور انہیں چھوٹیوں میں بھی انہیں چھوٹ دینے کا وچار ہے نئی پالسی کے تحرم تو مہیلاؤں کو چھ مہینے کا میٹرنیٹی لیو کا بھی پرافدان اس میں رکھا جائے گا سرکار نے شکشہ ویبھاگ کو پالسی بنانے کے سمبن میں آدیش دیئے ہیں اور لگ بگ پندرہ سو ایس ایم سی ادھیاپکوں کو جو ہے اس سے بڑی راہت پردیش میں مل سکے گی اب بات کریں گے ہماشل پردیش میں انٹیٹی بھرتی کی بات کریں تو انٹیٹی بھرتی میں جی بی ٹی کو بھی مانیتہ دینے کی تیاری یہاں پر چل رہی ہے سرکار اور ویبھاگ شکشہ ویبھاگ جو ہے وہ انٹیٹی بھرتی فارمولے میں اس وقت فسا ہوا ہے باون آجار چھتروں کی پڑھائی پر خطرہ منٹرہ رہا ہے چار آجار انٹیٹی پدوں کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن شکشہ ویبھاگ نے پھر سے فائل جو ہے وہ سچی والے کو بھیج دیئے ہماشل میں ایک بھی انٹیٹی ڈپلومہ جو ہے وہ ماننے نہیں ہے شکشہ منٹری روی تھاکر کا کہنا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اس معاملے میں بھی نکالا جائے گا انہوں نے بھی اس مدے کو جو ہے وہ پرمکتہ سے آگے اٹھایا ہے کہ اندر سرکار کے پاس بھی اٹھایا ہے تو جس طرح کے نیم بنے ہیں ان میں کچھ راہت دے کر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کچھ بیچ کا راستہ اس میں نکالا جائے گا ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہزاروں ابھیارتیوں کے لیے خوش خبری ہے آئیے جانتے ہیں بھنگ کرمچاری چین آئیو کی رکی بھرتیوں کے ریزلٹ پر نئی اپ ڈیٹ پیپر لیک ماملے میں حمیرپور کرمچاری چین آئیو کی بھنگ ہونے کے بعد لوگ سیوا آئیو نے ریزلٹ گھوشت کرنے کی پرکریہ شروع کر دی ہے آئیو نے بجلی بوڈ میں بھرتی ہونے والے الیکٹریشن کا ریزلٹ گھوشت کر دیا ہے اس کے بعد اب پوسٹ کورڈ 940, 881, 794, 886 اور 825 کے ماملے میں بھی ریزلٹ گھوشت ہو سکتا ہے جانچ ایجنسی نے اس بارے میں کلوزر ریپورٹ دے دی ہے اس کے ساتھ ہی پوسٹ کورڈ 980, ڈرائنگ ماسٹر کے لیے بھی ویجلنس بیورو نے راجے سرکار کو کہہ دیا ہے کہ اب تک FIR درچ ہونے کے باوجود اس پوسٹ کورڈ میں صرف ایک کینڈیڈیٹ ہی پیپر لیک ماملے میں سلپت ملا ہے جانچ ابھی جاری ہے لیکن سرکار اس بھرتی پریقشہ کے ریزلٹ پر فیصلہ لے سکتی ہے پشلے کل مکھے منتری سکھویندر سنگھ سکھو نے بھی ڈرائنگ ماسٹر ابھیارتھیوں کو رہت دینے کی بات کہی تھی